لیکن آپ نے عمران خان کی سیاست کو بڑے قریب سے دیکھا ہے ان کے پولیٹیکل کریئر کو اور خاص طور پر جس وقت وہ دھرنا دے رہے تھے تو اس وقت تو آپ تو ان کو بڑا قریب سے دیکھ رہی تھی سب سے پہلے تو میرا بڑا سادہ سا سوال ہے ایک سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب دیتے ہیں لگتا ہے انٹی اسٹابلشمنٹ ہے اگلے ہی پل وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں لگتا ہے پرو اسٹابلشمنٹ ہے عمران خان ہے کون؟ تینکیو ریحان صاحب اور اسلام علیکم دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈی سی میں تو پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے میرا خیال ہے یہاں پہ جو سیاست ہے ان کے اپنے بہت بڑے مسائل ہیں سو ہم جتنی زیادہ وقت اور جتنی زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں پی ٹی آئی کو یا ان کے چیئرمنٹ کو میرا خیال ہے دنیا اتنی امپورٹنس ان کو اب نہیں لیتی وہ استعمال ہو چکے ہیں میں نزدیک سے ان کی سیاست دیکھی ہے اور مجھے آپ اس کے اوپر میں زیادہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتی لیکن میں یہ سمجھ نہیں ہوں کہ وہ ایک جو مائنڈ گیمز ہیں ان کے ماسٹر ہیں یعنی ایک طرف ایک بات کرنی دوسری طرف دوسری بات کرنی ان کا طریقہ ہمیشہ ذاتی زندگی میں بھی اور سیاست میں بھی آپ اگر دیکھیں تو وہ یہی رہا ہے کہ ایک لمحے وہ دھمکی دیں گے کہ مجھے دیوار سے لگایا تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا دوسرے لمحے وہ پیر پڑ جائیں گے اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے جسٹس بجیودین صاحب کے ساتھ ان کا یہ رویہ دیکھا حامد خان صاحب کے ساتھ دیکھا اب آپ دیکھیں انہوں نے جو پینترہ بدلہ ہے حامد خان صاحب کو لگا کہ اپنے کیس پہ جسٹس آتر من اللہ کی پیشیوں میں تو یہ ان کی ایک بہت سٹائل ہے سیاست کا یعنی کہ ایک منٹ وہ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہر ایک کو کنفیوز بھی رکھتے ہیں اور نروس کر دیتے ہیں اور سرٹلی میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این ہو یا میڈیا ہو یا لوگوں کو ایک افرہ تفریصی مجھ گئی ہے and that is exactly why he does it ان کا طریقہ ہی واردات کا یہ ہے کہ ایک طرف ایک بات کرنی اور اگر آپ دیکھیں تو جو ہماری ذاتی زندگی کے بھی جو خبریں ڈھیک ہوتی رہیں وہ بھی اسی طرح سے ہوتی رہیں کہ ایک لمحہ ایک بات کی ایک انکر کو دوسرے لمحہ دوسرے بات کی اب جو کامران خان کے شو پہ انہوں نے کہا ہے اس میں میرا خیال ہے کوئی کنفیوزن ہو نہیں سکتی لیکن کنفیوزن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کہا تو یہ ان کا طریقہ طرز سیاست ہے اور میرا خیال ہے کہ باقی لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے رہاں خان صاحبہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ پاپولیسٹ ہے اور پاپولیسٹ یا تو کرائسس پیدا کرتا ہے یا آویلیبل کرائسس کو کیپٹلائز کرتا ہے ان کو مزید ایکسپلائٹ کرتا ہے آپ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کنفیوزن کریئٹ کرتے ہیں پرسنلی بھی کنفیوز ہیں یا کنفیوزن کریئٹ کرنا مقصد ہے ٹارگٹڈ آئیے پرسنلی وہ بلکل کنفیوز نہیں ہے پرسنلی ہی نوز اگزیکلی کہ میں کیا کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں ان کا جو ٹارگٹ ہے بڑا کلیر ہے انہوں نے پرائیم منسٹر بننا ہے یا انہوں نے پاور حاصل کرنی ہے اس کی راستے میں جو کوئی بھی آئے گا چاہے وہ کوئی بڑا پرانا فاؤنڈر میمبر ہے چاہے وہ کوئی اولاد ہے یا کوئی فاملی میمبر ہے بہنیں ہیں بیویاں ہیں وہ ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے he is brutal with it وہ بڑی ان کی تینل ویجن ہے کہ بس میں نے یہ جو میڈل سٹمپ ہے اس کو اڑانا ہی اڑانا ہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے so basically he is not confused لیکن وہ confusion create کرتے ہیں جان بوجھ کے create کرتے ہیں اور اپنی ذاتی مفاد کے لیے کرتے ہیں اس کے لیے قومی مفاد کو اور کسی کے نقصان کو وہ مدنظر نہیں رکھتے اور populous جو ہوتا ہے جو کمران ہے وہ confusion create بھی کرتا ہے اور confusion کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتا ہے یعنی exploitation کا master ہوتا ہے ٹرمپ نے بھی یہی کیا آپ دنیا بھر میں دیکھیں یہی طرزیں سیاست ہے کہ existing اگر کوئی مسئلہ ہے لوگوں کے دل میں کوئی خوف ہے اس کو exploit کریں گے اس کو they will pray on it یعنی شناخت ہے یا مذہب کا card ہے یا لوگوں کے آپس میں اگر کوئی polarization ہے ابھی انہوں نے جو استعمال کیا ہے نہ صرف کے پی ایم لین میں ایک تھلتری مچ گئی ہے لیکن آرمی میں انہوں نے ایک situation create کیا ہے یہ توسیح کی بات کر کے نہ صرف انہوں نے کمران خان کے شو پہ یہ بات کہی بلکہ انہوں نے جلسے میں بھی یہ بات کی اور یہ جو ہے اس کی وجہ سے rank and file میں ایک confusion مچ گئی ہے یہ تو بڑا targeted attack لگ رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود کنفیوز نہیں ہے لیکن ان کی پارٹی کے لوگوں میں بہت confusion ہے ہم نے دیکھا اس کے بعد فواد چودری کا ایک stance ہوتا ہے statement ہوتا ہے دوسری طرف شیری مزاری کچھ اور statement دیتی ہیں نہ صرف یہ کہ اپنے لوگوں کو انہوں نے بہت کنفیوز کیا ہے بلکہ بہت سارے دیکھنے والوں کو بھی کنفیوز کیا ہے اسی لئے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ principally عمران خان صاحب نظریاتی طور پر کو pro establishment آدمی ہے anti establishment ہے کون ہے وہ ظاہر ہے تاریخ گواہ ہے عمران ایک establishment کے created hero ہیں اور پاکستان میں میرا خیال ہے انٹی establishment ہونے کے لیے شاید ابھی وہ مرد نہیں پیدا ہوا تو آئی تنک کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انٹی establishment بن جاتے ہیں حالانکہ وہ establishment کی گوٹ سے شاید انہوں نے اپنا start لیا ہوتا ہے کچھ anchors بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ establishment کی مدد سے ٹی وی پہ پہنچتے ہیں لیکن پھر انٹی establishment ہو جاتے ہیں لیکن عمران خاندے ابھی تک میرا خیال ہے کہ یہ enlightenment نہیں آئی ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ میں establishment کا لڑنا ہوں تو میں blackmail بھی کرنے کا حق رکھتا ہوں میں area رگرنے کا بھی حق رکھتا ہوں تو بنیادی طور پر ابھی جو سیاست وہ کر رہے ہیں وہ establishment کی حمایت مانگ رہے ہیں کہ ان کو اقتدار بھی لے آجائے واپس بلکل جی وہ اور اور یہ بھی بات I must say also کہ ہم بہت زیادہ تنقید عمران کی کرتے ہیں اور ہم بہت زیادہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں غلط سیاست کر رہے ہیں لیکن I think we must conceive کہ جس طرح کی انہوں نے اپنی ایک revival میں investment کی ہے personal strategy بنائی ہے اس کو appreciate کرنا چاہیے اس سے سیکھنا چاہیے appreciate تو شاید نہیں کرنا چاہیے because selfish حرکت ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سیاست بڑی اچھی طریقے سے مطلب ایک dead position میں سے جس طرح سے vote of no confidence پہلی بار ایک democratic constitutional آئین کے تحت ایک prime minister کو ہٹایا گیا ہے اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ popularly elected نہیں ہیں اور وہ جس طرح سے بیانیاں بنا رہے ہیں I think he is quite good at it اور لوگوں کو اس سے سیکھنا چاہیے کیونکہ میرا خیال ہے یہی سیاست ہے کہ اپنے آپ کو alive بھی رکھنا اور revive بھی کرنا اچھا اب یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ verbatom ہے کہ اس وقت ان کے پاس پنجاب کی حکومت بھی ہے KP کی بھی ہے لیکن بوٹ نہیں ہے تو کیا یہ سپورٹ ملتی بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے فیصلہ ساز حلقوں کی اداروں کی دیکھیں مجھے لگتا ہے میری ایک gut instinct ہے مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی پاکستان میں ہر سیاستدان ہر سیاسی لیڈر بوٹ کی حمایت چاہتا ہے اور یوں شاید ہمیں یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اگلا وزیراعظم کون بنے گا یا اگلا چیف اپارمی سٹاف کون بنے گا بکوز یہ ہمارے جو قوم کے اور ملک کے مفاد کے ایشوز ہیں یہ ایشو نہیں ہیں میڈیا اس پہ بہت زیادہ بات کرتا ہے وٹس ایپ سارا وقت لگا رہتا ہے یہ سیاستدان جو کہ سارے پپٹس ہی ہیں وہ بھی یہی بات کرتے رہتے ہیں اس وقت وہ حمایت چاہ رہے ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں ایک شو آف پاور دکھا رہے ہیں اور میں ذاتی جو گٹ انسٹنکٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران کو ایک مہرے کی طرح تو استعمال کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا لیکن ایک بہت لیمٹیڈ عرصے کے لیے اور ایک بہت لیمٹیڈ رول کے لیے میں نہیں سمجھ دی کہ ان کو حمایت اب ملے گی اس لیے کیونکہ ان کے پاس چار سال تھے اور ان سے وہی اسٹیبلشمنٹ جو ان کو لائی تھی خوش نہیں تھی اور وہ بہت ہی ایک خطرناک ایک خطرناک آئیٹم نمبر ثابت ہوئے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہیس گوئن ٹو گیٹ لکی یہ تو وہ خود کہتے ہیں کہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ خطرناک ہو رہے ہیں تو خطرناک تو ہوئے ہیں پھر وہ اس کا مطلب وہ تو خطرناک تو وہ تھے خطرناک تو وہ اس وقت تھے جبکہ بٹھائے گئے خطرناک تو وہ تب تھے جب کے پی کی حکومت ان کو ملی خطرناک تو وہ تب تھے جو ہم نو سال سے کیپی میں دیکھ رہے ہیں خطرناک تو وہ تب تھے جب دو ہزار اٹھارہ میں ان کو لا کے بٹھایا گیا براجمان کرایا گیا اور خطرناک تو وہ چار سال یا پونے چار سال حکومت میں جو رہے وہ خطرناک ہی رہے جگہ جگہ جا کے ہماری بیستی کی اور ہم یہ کہتے رہے مجھ جیسے لوگ یہ کہتے رہے کہ جس دن اتارے جائیں گے بہت خطرناک ہوں گے اور اب وہ ایڈمیٹ کر رہے ہیں اور خطرناک بندہ یا خطرناک لیڈر ملک کے لیے اور ریاست کے لیے اور مفادات کے لیے قوم کی مستقبل کے لیے ہی خطرناک ہوتا ہے تو یہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی ایگزسٹنگ چیف عوامی سٹاف کے لیے خطرناک ہیں یا آنے والے وقت میں کسی اول کے لیے کسی ایک پارٹی کے لیے یا ایک کسی شخص کے لیے خطرناک ہوں گے وہ ملک کے مفاد کے لیے خطرناک ہیں تو جب وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں میں کال دوں گا اور عوام کا ایک سنامی باہر ہوگا تو تب خطرہ کس کے لیے ہوگا دیکھیں خطرہ تو میرا خالہ ان کے پارٹی ورکرز ہی کے لیے ہے اس لیے کیونکہ کال وہ دیتے ہیں اور خود وہ پہنچتے نہیں خود وہ مسٹ کالز دے رہے ہوتے ہیں جب وہ بیچاری ہماری جو پوچ سیکٹرز ہے اسلام آباد کی جو ہماری بیچاری ذرا کٹ آف ہیں گراؤنڈ ریالیٹی سے خواتین اور جو ہمارے بچے ہیں جو کہ شاید روزگار کی تلاش میں اب گھر پہ ہی بیٹھے ہیں تو چونکہ وہ بے روزگار ہیں تو جب کال آتی ہے تو وہ بیچاری کچھ ماسون نوجوان اور کچھ یہ خواتین آنٹیاں پہنچ جاتی ہیں لیکن یہ کئی اور مسٹ کال دے رہے ہوتے ہیں وہ پنڈی کو کال ملا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اب جو کال ہے یہ بھی ایک ان کا طریقہ ہے وارداد کا آپ دیکھیں فیصل آباد کے جلسے میں ایک بات کہتے ہیں اگلے دن ٹی وی پروگرام تو کچھ اور بات کرتے ہیں تو ہی بل ٹرائی ایوری تینگ ہیز ای بولر تو وہ باؤنسر بھی پھینکیں گے لیکن باؤنسر آؤٹ کرنے کے لیے نہیں پھینکا جاتا اور پھر انسونگ بھی کریں گے اور پھر فاسٹ گین بھی کرائیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے جو ہے نا اوورز اب ان کے پاس رہ نہیں گئے سکور کرنے کے لیے لازلی مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ جتنی پولیٹیکس یہاں ہو رہی ہے اس کی بازدش باز سنائی دیتی ہے اور یہاں پر جب کسی کو پریشرائز کرنے کی بات ہوتی ہے تو کیا وہاں پر بھی کوئی پریشرائز ہو رہا ہے یا انٹرنیشنل لوبی بھی انٹرنیشنل اسٹابلشمنٹ بھی کہیں نہ کہیں دباؤں میں دکھائی دیتی ہے اس خطرناکی سے دیکھیں جو میں نے آپ کو دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ پاکستان کو لگتا ہے کہ ہم ہر چیز ہمارے ارد کے ریولپ کر رہی ہے لیکن ہماری جو ایکانومی کا حال ہے نا وہ ٹیکسس کی ایکانومی سے کم ہے لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کون پرائیم میریسٹر بنے گا پاکستان کی حقیقت تب لوگ جانتے ہیں کہ ایکچلی جو بھی پرائیم میریسٹر بنے گا اس کے پاس اختیار نہیں ہوگا اور پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں رہا کہ پرائیم میریسٹر کون ہے یا کونسی پارٹی آئے گی پاکستان کا مسئلہ یہ رہا ہے مجھے امریکن یہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح آپ ہم سے بات کرتی ہیں کوئی ہم سے بات نہیں کرتا ہم سے دوغلا پناہ دکھائی دیتا ہے اور دیکھیں یہ ایک ذاتی معاملات میں بھی ایک سیاسی لیڈران کے معاملات میں بھی دکھائی دیتا ہے اور ایک انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپلومیٹک لیول پہ بھی دکھائی دیتا ہے ہمیں صاف دو ٹوک بات کرنے کی حمد ہونی چاہیے اور لوگ اس بات کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اب بات یہ ہے کہ اگر چیف اپارمی سٹاف جا کے آئی ایم ایف کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ بھی انشور کرے یا چیف اپارمی سٹاف جا کے وہ بات کرے سوات میں بھی کھڑے ہو ہو کے وہ بات کریں جو کہ ایکچلی انفرسٹرکٹر دیولپمنٹ اور جو آپ کی گووننس ہے اس کو بات کرنی چاہیے کہ یہ وہی ہوتیل اونرز یا ہوتیلز کیوں ہیں جن کو دوہزار دس میں نقصان ہوا دوبارہ کیوں پلاننگ دی گئی تو باہر ملک بھی جانتا ہے کہ کس سے بات کرنی اور کس سے بات نہیں کرنی اور اس میں قصور کس کا ہے کسور اس کا ہے کہ ہم بار بار کمپلین تو کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا اور اسٹیبلشمنٹ نے وہ کیا لیکن ہر کوئی ان کا پپٹ بننے کو تیار بھی ہے تو سنجیدگی بھی نہیں دکھائی دیتی تو میرا خیال ہے کہ جو فورن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو کوئی امران میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کو اپنا ایک مفاد پہلے نظر آتا تھا اب وہ مفاد پاکستان میں نہیں دکھائی دیتا اس وقت ہم کو ری انگیج کرنے کی ضرورت ہے کہ جی you do need us and that we are of value to you and you must invest کہ ہمارے جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے پاورٹی کا مسئلہ ہے بہت بہت شکریہ رہام خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی